بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حلدی سرکھ میچ اور نمک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پریشر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے کیمہ جس کو میں نے میلٹ کیا ہوا تھا لیکن کافی دیو سے نکال ہوا تھا نہیں میلٹ ہوا تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا ساتھ میں میں نے پیاز دو عدد بڑے سائز کے لیے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ کے ساتھ ہی لسن ڈال دیا اس کے ساتھ ماتر ڈال دیا سارا کچھ ہم پریشر میں ڈال کے اس کو وسل لگا دیں گے ساتھ ہی میں نے تمام سپائسز ڈال دیا جس میں ساتھ ہی میں نے زیرہ بھی اور اس میں وہ جو داچی نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل کر کے سارا کچھ میں نے اکٹھا ہی ڈال دیا تو اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا تقریباً تین گلاس پانی میں نے ڈالا تاکہ اچھے سے ہمارا یہ کیمہ اور تمام سپائسز جو ہے جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں اچھے سے تمام گل جائیں اور اس کو میں نے لگا دی وسل و فلیم کو کر دیا میں نے میڈیم ٹو ہائٹ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو تیز آگ پر بنائیں گے تو یہ بہت جلدی پانی ختم ہو جائے گا ہمارا تو یہاں پر دیکھیں یہ کیمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے میلٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا میلٹ نہیں ہوا تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تمام چیزیں ڈالتی گئی ساتھ ساتھ گھی ڈالا اور گھی میں تھوڑا سا کم لگا تو میں نے اور ڈال دیا مسالہ ہمارا کیمہ کے ساتھ ہی اچھے سے بن جائے گا جو لسل آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ جو میں نے ادرک نکال کے رکھی ہوئی تھی ادرک کو اصل میں پہلے ہی اس اکٹے کو چوب کر کے فریز کر لیتی ہوں اس طرح وہ خراب نہیں ہوتا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کرتی رہتی ہوں ادرک ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں نے آلو ڈال دیا یہ ہری بیچے جو کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی اس کو ہم بونیں گے اچھے سے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ یہ جو ساتھ کنارے کے لگ رہا تھا نہ لگے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس کے ایک کپ دہین دہین ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بن جاتا ہے اور بار بار پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ دہین کے پانی کے ساتھ ہی یہ اچھے سے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو لسل نظر آ رہا تھا اب بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ٹاماٹر پیاس سارا کچھ اچھے سے بن چکا ہے تو اس کو اب ہم کریں گے ڈی شوٹ گی ہمارا نکل چکا ہے ایک سائٹ پہ تو آئیے اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کیا ہے ہرہ دنیا مجھے کہیں سے ملا نہیں تو میں نے اس کے اوپر ہری میچے لمبی لمبی کاٹ کے رکھی جو کہ اچھی شکل دے رہی ہے ساتھ نے میں نے خیرے کو کٹا آپ چاہیں تو لیمو کو اس کے اوپر نچوڑ کے کھائیں بہت ہی مزہ آئے گا لیمو سے ساتھ نے میں نے سیلڈ رکھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلڈ تو میری ہارڈیچ کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کے سیمپل سی کیوٹ سی چھوٹی سی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی ہے تو یہ آلو کی ماہ ہر گر میں عام طور پر بنتا ہے لیکن جٹ پٹ سے یوں بنائیں دیسی طریقے سے بلکل پیور دیسی طریقے سے میں نے بنایا ہے اور ہاں میں آپ کو ایک بار بتا دوں میں نے اس میں ایک دیسی گی بھی ایڈ کیا تھا جس کا فلیور بہت اچھا تھا ہے خوشبوت تو بہت کمال کیا رہی ہے دعاوں میں یاد دکھیں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسیپی اور مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ پیس